امین ذکر پاک نوں عزت والی بارگاوی شرف قبولیت عطا فر ذکر پاک دا جلو سواب اجدی رات دا صدقہ بانیان دے مرہومین حاضرین دے مرہومین شہدائی ملت دے نامہ اعماد دا جو مریض نے ایوب کربلہ علیہ السلام دا صدقہ شفائے کاملہ عطا فر لخص عزیزم جناب سید علی شاہ صاحب دے والد مطرم ساڑھے بزرگنوں بی بی دا صدقہ شفائے کاملہ عطا فر سکھ دے ازادار نوں کربلہ و شام دی زیارت نصیب فر ظہور دے وقت اکھی نوں اتنا شعور عطا فرما جو وارس پاک دی پہچان ہو جائے بعد ظہور مالک دے قدم شہادت نصیب فر دعا قبول ہو جائے گی حدیث تے عمل کرو نالوالا گوابنا و خلوصنات درود پاک دلا ہوتا ہے محمد صلی اللہ محمد 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 ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الا علی اللہ نظیم نے اس شب ڈل گئی ماہ سیام ہے تابوت پاک دی برامدگی ماہ تمداری پھر اگلی سہر دی تیاری جی بادشاہ دسید نے کہ تابوت برامد ہوئے گا مگر پردے دے اندر دے جی پردے دارہ ہیں چاہے ہیں ہونا بھی انجی ہے ہونا چائدہ بھی انجی ہے تو چکے مکان ہے تو میں مناسب وقت جی مرشد بہت لمبا سفر کی تا الحمدللہ میں سرخرو ہو گیا سادات دی حکم دی تعمیل ہو گئی میں کروڑ دفع بس میں لگ رہے ہیں میں کونی ممبر چھڑے فکر نہ کرو میں نہیں آکھیں میں تھوڑا پڑھنے وقت مناسب پڑھئے مجلس پاک بھی تکمین کرئے پورے عرب اچھے زمانہ جاہلیت اچھے او زمانہ جدہ عرب دے بدکواش ماشر اچھے نکادہ رواجی کوئی نہیں اوہ کبلہ جی دور جدہ عرب اچھے عرب میں آکھیں بدکواش ماشر اچھے جس وقت عرب اچھے نکادہ رواجی کوئی نہیں اس وقت عرب دے بدو بھی حسنین دی نامین متاہرہ صلی اللہ اللہ بڑی مہربانی اور سنادی دے عرب دیاں مستوران دی طرفوں ملک سبا سانی دا لقب ملیا حضرت سلمان انتے تخت جتنی شاہی رکھنوا دی توڑے سنن دی کیا بات اتنی دولت جدہ دنیا دا بندہ حساب کرنی سکتا مسالاً ہزاران دی تعداد اچھ زادتی ملکیت چھوٹ جناتے چاچا جی جاندہے سامان تجارت اور کبلہ جان ہزارہ ہی نوکر تجارت کرستے اٹھانو لے کے جانوالے اچھا ایک ہزار کنیزے جیڑی تجارت دے کافلے دا کھانا بڑھان دی علیہ جی میں کروڑ بسم اللہ کرام چاند ایسے مخصوص اونٹن نبی بھی دے جناتیاں مہاراں ای بیٹا اونٹنو چلاناستے نا نکیس نکیل ہن دیئے او دیوے چکرسی ہن دی انو مہار سر دن ان نکیلہ بھی جان دی دیاں شکریہ او مہاراں بھی چاندی دیاں چند مخصوص اونٹن واسطے اور بزرگ سمجھ جان گے اسانی نال اتنا برشدی سیزادہ اتنا صرف سونے دا زخیرہ باقی دولت بعد صرف سونے دا زخیرہ اتنا ہے کہ اگر او زخیرہ ایک جگہ جمع کر کے او دا ڈھیر لایا جائے تا سونے دے زخیرہ دے ڈھیر دے سائے تے اٹھو بیسک دے میں یقین کرنا اچھا جی بلنگ جی میں ایسے آل کوٹ بڑا پڑھ لیا تو اڈے سامنے خوش آمد نہ ہوندی ہمیں کتی داد لمن بستے خوش آمد کیتی ہے میں دھلی رہاتے لے تو اڈے بے جان نوں کتنی دعا کرا سننا داد دینا اتے بات دی باتیں آج دی رات دا صدقہ پاک ملیقت العرب دا صدقہ شالا قدے کسے دا موتاج نوں جیٹے مالکان دے ذکر نال مخلص ہوکے ڈھلی رات ویلے پورے دن دے روزہ دار اس وقت بیٹھ گئے ذکر دے پیارے انہا وسط دعا ہے اور دعا ہی دیکھے جا رہے ہیں بہت دور دا مالک نانو بی سکری صاحب نوں کامل شفا عطا فر اجد شعب دا صدقہ دور دا صفر کی تجھ یقین کرنا باوجی تھکان اتر گئی تو اڈا تو اڈا شوق تو اڈا یقین تو اڈا ایمان تو اڈا میار وے کے میں بسم اللہ کرنہ سید تھکن ہی ختم ہو گئی سونا اتنا ہے جو سائے چونٹ بیٹھ سکتے ہیں اور پھر صرف تاجر مکروز نہیں میں سمجھاناستے اکدرانا اپنے وقت دا آئی ایم ایف مہربانی ملک دے ویج ضرورت ہوگی بینک کرزے دین دینے ملک دے شہریانو پاکستان دے بینک پاکستان دے شہریانو کرزے دین دینے بار کسے نو نہیں تو جدہ ہم اچھا ہونکیڑا شیعہ ہے بلکہ کیڑا پاکستانی ہے جنہوں وجہ آئی ایم ایف دی سمجھ نہیں آئی لطیفہ آتے چیزہ میں ممبر تو نہ کیتا ہے نہ کرنا ہے جنہوں وجہ آئی ایم ایف دنی پتا اگلے بجلی دے بیل تے لاغ پتا جائے گا ٹھیک ہے ایت سود لان دن ایک ارب ڈالر دے کے چھ ارب واپس لین دن مگر مثال اس وقت دینا جدہ ملک غریب ہو جان تجیڑا ادارہ کرزے دے وینو انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ آئی ایم ایف سا دین دن ارب اج کہت پہ گیا ارب دیا ریاستہ غریب ہو گیا تے پاک بطول دی امہ دی دولت نال غریب ملک بحال ہو گئے آپ دیئے آپ سلامت رہے اللہ اکبر جلنا جلال حربی علی حق ہے بے شک اللہم آسول علی محمد وآل محمد وآل فرج اتنی دولت اچھا پھر سترہ دے لگ بھگنا بی بی تے کتب اردو سوکھیاں لگ دی ویسے ڈھیر میں آسانی نال مل دیا نے عربی فارسی دی گنتی کوئی نہیں مخدومہ دی عزت عظمت تاریخ دے کتنی کتب لکھئے گئے ہیں تو سوہر دی دی کتب پڑھ سونا جی بی بی کی دولت اس سارا کچھ لکھ کے نا جی عرب مکروز ملک مکروز ریاستہ مکروز سونا چاندی ہیرے جواہرات اونٹ غنیزہ غلام دسترخان پھر ہر مورکھ لکھ دے ہمیں بی بی کی دولت کی حد نہیں ملی کوئی بھی شیعہ سننی دونہ لکھے ہیں نا ہر کوئی آدھے جی ہمیں حد نہیں ملی دولت ہے کتنی حد مل نہیں سکتی جارا قرآن پڑھو کیوں نہیں مل سکتی میں صرف داد نہیں دعا لبنا چاہ رہے اپنے بزرگات ہوں قرآن میرے حبیب آپ کے پاس دولت نہیں تھی ہم نے دولت بھی تفسیر پڑھ کے تاریخ تجھا جدی پوچھیا تو تاریخ آدھی ہے دولت دیتی ہے پاک ملیقت العرب دولت دیتی ہے پاک سین اللہ پہ آن دینے میری ہے جیڑی دولت نو اللہ کے میری ہے وہ بھی کوئی حاضر لاب سکتا ہے بہت جبریہ ہے دری آلی بڑی مہربانی سکتا ہے تسان صدا جی ہو جی میرے مالک تو اڈے تے راضی ہو جا سیدہ ازتاعت آکر الحمدللہ رب العالمین صرف کرزیں نہیں مہگے جان لگا عقد آگیا رسالت نال آکھ اچھا یاد رکھنا اٹھائیس سال سینڈ دی زندگی جدوں عقد ہو جائے رسالت مہاب نال تسلی نال ممبر تے پہ اٹھائیس سال بی بی دی زندگی پچیس سال رسول خدا دی زندگی اور پچیس سال نبی نال گزارے اس تو جلدی میں تاریخ کی بلا خلاصہ کرنا ہی سکتا ہے اٹھائیس سال دی زندگی چاک دو جا پنجیس سال نبی پاک نال گزارے تریپن برس دی عمر شہادت ہوئی جیڑے پنجیس سال پاک بی بی نبی نال رہنے نبی دو جا عقد نہیں کی تا پنجیس سال دی زندگی نبی پاک دا عقد ہویا پنجیس سال بی بی نال گزارے کتنی ہو گئی پنجیس سال پنجیس سال ہو گئی پچھے حیات تیبت ہے کتنے سال بچ دے نہیں تیرہ سال تیبارہ بی بیاں ہاں 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 یوسین نبوت اس قدم بھی رکھے ہاں 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 ام الماسومین عقد ہو گیا رسالت معابنال اب دین تے خرچ شروع وہ دولت جدی کسے نچا جی حد نہیں لب دی بی بی خرچ کرنی شروع کر دی تھی کیسے تاجر بلوائے وہ جنہ دی تساں گل کتی ہونا تک میں پہنچن لگا میں ایتھویں مسائب المردہ سی پیا تساں گل کتی تے میں آکھا دو منٹ اور پڑی تو آٹی زندگی ہوگئے جی بی بی تاجر بلوائے آؤ میرا کرز معاف کرو آپ واپس کرو بی بی دولت ہی کوئی نہیں تسی پہلے دسیہ نہیں اچانک بلوا کیا دیو کرز بی بی فرمایا بغیر دولت بھی ختم ہو سکتے کیسے سین فرمایا جڑا دین میرا وارس عرش تو لے آئینے واللہ دا سچا دینے میرے دروازے تے کھڑے ہو کہ او سے دین دا کلمہ تسی پڑھو کرز ماف میں کر دی سلامتیاں اور پھر دسترخان لگا دیتا اپنی ذاکری زبان میں بھو جی سیزادہ میں اپنی ذاکری زبان مسلمان کیسے صبح اعلان ہوئے پاکستان دے بینکان تجھے نے جنہ لیا نہ کرز آؤ حکومت وقت دی حمایت دے اعلان کرو دے کرز ماف حکومت بھو میں بالکل پسند نہ ہوئی بینک دے ٹائم نو وجے نا آٹھ وجے لائن ہوئے گی میں گھنٹے دی مجلس پڑھ سٹھی جیسے آل گھوٹ والے وہ کیسے مثلا میرے کل میرے بھائی پوچھیں بھائی توں تا حکومت نہ مخالف آئے مسلا توں تے اس حکومت نو دلوں تسلیم ہی کوئی نہ کر دا تے اے اے کیوں چلیں لکھ کے دین میں اکھنے کرز تے ماف کراؤ دل دے اندر کیڑا کسے جاو کے وکھنے دلوں منیائے یا نہیں منیائے بندے بھی کلمہ پڑھ دے رہے تے ایک دوجہ نوا دے رہے کرز تے ماف کراؤ اساں کیڑا دلوں نبی نو نبی من لے کرز زیادی مافی دے چکر اے حادثاتی مسلمہ پھر بی بی دسترخان لگوا دیتا اب پہنچ گیا تو اڈے والی بات تھے دسترخان لگا کے اوہ برطن بی بی رکھا ہے جڑے اربا خواب چینا نوکھے ہاں 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 ہجاز دے جنگلینچ رول کے پتے کھامن والے لٹ لٹ کے کھامن والے اوہ پتنی کتنی انواہو اقسام دے کھانے تے قیمتی ترین برطن پہلے دن جو دسترخان تے برطن لگے تے ارباں کھا دے تے سینڈ فرمایا جاؤ کنیزہ تے غلام انواہ کو چوری نہ کرنا جے کھانا کھا لے اجے تے برطن میرے مصطفیٰ دی جوتی دا صدقہ نال لے جاؤ ویسل باو جی کنٹرول ہوئے تو میں ستر دیا پھر جدو پتہ لگا چنگا لزیز کئی قسم دے کھانا تے نال قیمتی برطن لے آو داس رمضان دی شعبے میں بیت اللہ دا حاجیاں میں چوی دفعہ دا بہن بھرادہ زبارہ میں پوری قوم دی طرف منبر تے حلفان آدھا پھر جدو پتہ لگا کھانا اچھا پرتن قیمتی ایک ایک دن دو تینواری نہیں وی وی دفعہ کھانے دے بہانے آکے ملیقت الارب دستر خان تو قیمتی برطن جمع کر کر کے عرب دے جنگلہ جرولن والے بدو امیر ہو گئے اللہ اکبر اللہ ازمت اللہ دولت ونڈ دیتی برطن تقسیم کر دیتے یادو عرب نو پتلا گیا اب ملیقت الارب کو ظاہرن دولت نہیں بچی ظاہرن تے زور ملک جی دولت نہیں بچی سماجی بائی کارٹ کر دیتا شیب ابی طالب پناہ گاہ رسالت حضرت ابو طالب دیکھ ملکیت گھٹی ہے دو پہاڑان دے درمیان اُتھے حجرت مجبور کر دیتا آج بھی کوئے بکبیس تے قریب اُتھے نشانی موجود سوشل بائی کارٹ جڑیاں خوش آمدن دولت دی وجہ تُچھے چھے دفعہ دیاں اُن ابی بھی کو لانا چھاڑ جتا لباس تے مٹی ماف کرنا ڈھلی رات وے لے تو اڈی بھی خیرے غلاف جھتے میری بھی خیرے ایتے بعد نا علی شاہ جی میں جتنا کرنے میں سے یہ زیادہ مرشد جی میں سفر کرنے میں اگے تھوڑی دیر نل بھی کر سکتا میں کوئی کسے مجلس تے جان رہا دی ہون جلدی کو نہیں نہ ہی ہے دے بعد کوئی اور مجلس سے عذاب پڑی جا سکتیے پھر پچھو مسائب شروع کوئی کار لیا چونکہ جنازے تے آئے انہیں بڑے دور درون والے تے دیر ہو گئی ہے جنازے ہیں تے دیر ہون دیئے پر رات ڈھل گئی ہے اور اس پاک گھر دی رس میں پا کے جو اتھے پردے دار اندھے جنازے رات نے چاچا جی اندھیرے چھٹھائے لیندے اگر شال کوٹ ہائے کر سکے تو ان اندھے تے جنازے بھی چٹے دن نبار کا دینا لائے میں صدقے ہو جاؤں کریب کر کے وین کرنے پھر ہاتھ پیا بندہ اصول کرنا قبول کرنا میں چاہنا گریہ بلند ہوئے پردے جنازے برامد ہوئے تھکانا مقصد نہیں جتنا میں جی ہاں کیا کہنے بھائی بلا ہوئے ملنگ تیرا پوری پوری زندگی تا سامانے غم میں گھنٹے دی مجلس پڑی جا سکتی ہے ملنگ دی گال سمجھو تو پیادیا نے بندہ وسط ہوئے نا ویلہ سب کھووے پھر ہر کوئی آ جاتا ہے جو ویلہ آو کھا جاوے پھر اپنے ہی ساتھ چھڑ جاتا ہے سلام بھائی ہاں ٹھیک ہے مزید بھی گل کرنا چاہو رشنی ہاں میں پڑ لے ساں بلکل دیرا ہو جائے تاں بھی پڑ لے ساں میں کسے کاپی تو کچھ ویک کے نہیں پرددار جناز ہے نا بے گناہ جنازے ہیں تے ان جی سرخی ہندی ہے میری آربان زندگیاں قربان ایک جملہ ہونا دا ایک کو دیتے وینڈے قریب آئی اے بیٹر پیچھے کے بیٹر میں اس پہلے عزیز توں آخری عزادار تک ہر دی زیارت کران صفحہ عزادی زینت لوگو میں پھر جھولی چاکے دو آج دی رات پس حد کا تو آڈیا نسلہ دی خیر ہوئے اے پینڈے علاقہ مظلوم دے ذکر نال آباد روئے باروئے امام دی شاہی بکھو اتنی غربت آگئی مخدوش لباس لباس تے مٹی ایک لکڑی دا پیالہ اوہ سیچ بی بی پانی پین دیں اچھا چاچا جی تو آڈی گال نو تھوڑا جی آگے وضائی ہے تے نال لے نوہائے تے گواب نہ ہو بڑا اوکھا ہوندہ ہے امیر وست غریبی نبھونہ واہ بھائی واہ اج دی رات نسل کا سیند دے جنازے نسل کا شاء اللہ اس تا باقت نصیب ہونے دعا مانگی کرو شاء اللہ امیر غریب نہ ہونے حق کیا جو بندہ آئی سیدہو جو میں تُساہائے کیتی میں گرستے تے عزیزان نوہ کے اپنے کولوں ودا کے برتی کر کے مضمون لمبا کرنی سکدا جتنا دو کھلکھے سیند دا اتنا میں پڑھنے تے ایک وین مخدومہ آتا کیتا یہ ایک بھائی لکھیا بڑا پسندے میں او دا جوانہ دا بیٹا جی حکمیں اوپڑھنے تے پھر میں تو آڈا کر جانے سلام حق بنے تو دعا کر دیں منا اسے پیالج بیٹا جی پانی اسے تکھانا تکھانا کی یہ درختان دے پتے ہائے ہائے جاندے عرب مکروز دمیہ جاندے دسترخان تکھان دی آئی او دو دو دن بعد درختان دے پتے چھے بے ابھی طالب جمع ہوئے ایک بارش دا پانی مگر رسالت دی مدد نہیں چھوڑی انہ دو ہستیاں نال دین دا سیزادہ اتنا تعلق آئی حضرت عمران ملیقت العرب اور اے دو میں ہستیاں ہیک کی سال اچھ مالکان دی کا چہری ٹور گئے اے اصل وقت ہم تے ہیک کی سال ہی ٹور گئے نبیہ سال نوشہ ایک نام دیتا ہے آم الہوزن غم کا سال حضرت عمران دی زندگی یہ نبی یتیم نہیں صدایا آئے کر سکو تم ملیقت العرب مجھے جیندیاں محمد غریب نہیں صدایا آہا آہا آفرین مرحبا جزاک اللہ جزاک اللہ توڑا بھلا ہو جائے توڑا حد کسے دا موقع جزا ہوئے جس دن آج آج دس رمضان دی رہا تھے اتنا مشکل وقت دس رمضان ڈھلے دو پہر نبیہ بیٹھن حرم پاک دنال تھوڑے سائن لرز دویا سیدہ دا بدنے آواز اچھ کپکپیے اکھیں چھانسویں نبی کو لائے ملیقت العرب میں اللہ دا نبیہ میں حجت خدا میں خدمت دین دے سلیت زندگی ودا سکدا دولت واپس کروا سکدا اپنی دولت محل کنیزہ غلام سب کچھ اپنے حوالے کرو میں پھر بھی رازی آم انجھے لرز دویا ہتھ نبی دے قدمال ودا کیا دن ایسی دولت کروڑ دفعہ ملے میں کروڑ دفعہ قربان کران اسے حکم نمت دا حق ادا نہیں کر سکتی جیڑا اللہ میں بطول جیسی بیٹی ادا دیتی اللہ دنبی میں دولت نہیں چاہی دی میں آکے نا دعا لفظ یاد امیر شاہ اللہ غریب نہ ہوئے زینچے جو دسترخان تے عرب رجدن ہزاران لوگ ہزار کنیز جو صرف کھانا پکا کے تے میمانہ دے سامنے رکھ دی آئی جہاں دا ایڈا ودا دسترخان آئی ہو دی حالت پڑا نبی دے آسولوڑن سردہ اور انبیاء ختم الرسول پہ فرمیندن میں محمد جاندہ آج تیسرا روز ہے تو سمامہ دیاں سہری بھی پانی نال کر دیا ہو اللہ اکبر افطار بھی پانی نال میں تو اڑا شکریہ ادا کرنا ہے تو سندین تبوں خرچ کیتا اللہ دے نبی شکریہ ادا نہ کرو جتنا حق بندائی اتنی میں خدمت نہیں کر سگی فرمایا نئی ملیقت العرب آج شعور ہو کے نہیں پیادا زندگی دا ہم سفر ہو کے نہیں پیادا آج بحثیت نبی پیادا تے میں بھئے نبیہ میں جو اکھاں اکھڈا میں ہواں جو اللہ دی طرف نازل ہو گئے میں اپنے کولو نہیں پیادا اللہ پیادا نے اس دین دی خدمت دا صلح کو جو منگنا ہے لو بھئی سے آل کوٹے پھر سائدہ والی تو آڈے تے ایک عطائے وکری تے ستر میں حوالے کرن لگاں ممکن ہے اس تو بعد میں مزید سید میند دے اور قریب ہو جاؤں جو ماتمی دی حسرتیں وہ پوری کراں دین دی خدمت نازلہ کچھ منگو اللہ دے نبی جی میں کچھ منگنا ہے میرے بولن تو پہلے ذرا میری دینو میرے تو دور لے جاؤ چھے سات یا ست سال دی پاک مخدومانو ماں تو دور پہنچا کے نبی واپس آئے انتے ملیکہ فرمایا من سہارا دےو نبی سہارا دیتا بھی بھی اٹھ کے اوکھے بہ گئے تو فرمایا اللہ دا حکمیں جے میں منگنا ہے نہ صحت چاہی دیئے نہ دولت چاہی دیئے نہ ہور زندگی چاہی دیئے نبی فرمایا منگو ضرور آج توڑا آخری دن نے اللہ دا نبی تے روندے کے اوپت نہیں ہائے کہیں نکیتی اسی نبی آ دن میں آج اتنا غریبا تو سٹور منجوں میں بزار تو کفہ نہیں نہیں لے آسکتا اللہ مان اللہ مان مکہ دے لوگ میرے اتنے دشمن کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی الحمدللہ رب العالمین عزیزان دے خلوص تھا حلی شاہ جی اے عزیزان دے خلوص تھا نتیجہ ہے جو ہر بندے اس میں لے رات دے ہائے کر لئی میں سماجی بھائی کاٹے میں تے کفہ نہیں نہیں لے آسکتا اللہ دا نبی جیڑی ابائی نے اس سے دا کفہ دے دیوئے ہے میں راضی آتے جی میں منگنے پتر میرا ہیک ہوئی نا پوری کائناتے جو میرا ترقہ بچ گیا ہے ہیک میری تھی دوسرا کہہ اللہ پہ آتے ہی مانگ جی میں منگنے تو میرا ہکو سوال میرے بعد میری تھی نا رو گیا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان باہ سیام دی عبادت ہے لکھا گنا سواب ہے ہاں ٹھیک ہے جتنا وقت عزیزان دا حکم آئی اتنا وقت قریبا میں نوکری کر گیا راضی راض ہو بدہ ہاتھ ریک میری دھی ایک دفعہ ایک دفعہ سارے دہرہو میری دھی نہ رو گئے اللہ دنبی رو گیا دنواد دو یا جب تک میری زندگی ہے میں روڑ نہ دے سا اللہ دنبی میں سمجھ گئی تواڑی زندگی اجتنا رو سی تے تواڑے بعد کی ہو جے اوکھا بے لاسی نبی فرمے دن میں اکد کرے ساں علی نال لفظِ علی آیا تے تڑپدی بی بی رک گئے آنسو خوشک ہو گئے آدھین پھر اگر علی نال قد منہ نا تا پھر میں مطمئن کی میں مطمئن ملیقت اللہ رباد جنڈا علی جی بہادر شعور ہوئے انہوں کون روا سکتے ہیں نبی آدھین مطمئن کھوے لاوے تے علی مجبور ہوئے اللہ دنبی میرے تھوڑے سا رہ گئے انتوڑی اگر اللہ تُو میرا جگر پیا پھٹ دے میں کھول کے دسو کی آکھنا چاہتے ہیں نبی فرمایا دس دنہ کچھ منظر بکھائنا کیڑے منظر نبی یکھی تے ہاتھ رکھ کے اٹھایا تے آخری سامن اس بکھول دی پاک امہ تڑپ کے آدھین اے تا کوئی دربار مرحبا 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 جزاک اللہ الحمدللہ رب العالمین جی آکھا اے تے جی او ما تمی مجلوم دے اے تے کوئی دربار نبی آدھین پھر غور نالویک سوالیاں لی جاتے کھوڑے بی بی گاورنال ڈٹھا ہے تے سا مکڑ لگ آنسو تا نہیں بارش ہی چلے پئی نبی آدھین کے منظر ڈٹھا ہے فرمایاں میری ایہ دیئے نال دو پتر اس دوان دے سیرت ایک ایک ہتھ رک پتر ایک کھنیا دیئے میں پتران دی قسمیں میں سچیاں اللہ دے نبی میری دیر رونیے لوگ حسن شاہباش شاہباش آفرین مرحبا جزاک اللہ اللہ دے نبی منظر ہٹا لاؤ میرا جگر پھٹتا ہے نبی منظر ہٹا کے بھون دیر مصطفیٰ انہیں دیدے دربار نرون دے وہ فرمایاں نہیں یہ دے تو ایک اوکھے دربار نرون اللہ دے نبی اس تو اوکھا دربار میری دی ویسی فرمایاں نہیں تیری دی 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 ویسی تیری بیٹی دی بیٹی ویسی بی بی آ دینا چھ مرت میں جانے میں نظر اپنی نواسید دربار بکھاؤ دو جی لیدے سارتے برکا تی دی دی دربار نرون شرابیاں دیا کرسیاں سارتے چاتر کوئی نہیں جیڑی مدینہ دے دربار چاہیو دے ہاتھ علادان جیڑی شام اور رسیاں اللہ ازمت اللہ ازمت اللہ ہکی وسی اتائی میری دی نرو ویسی ویسی دربار نرون دی آئے کرنا جنازے جی ٹیم ہو گئے نا اس غلط ہر بندہ اعلان مسجد بھی ہو گئے نا جنازے رہائے ہو کر دے جنہوں جنازے در دو دو دیاں دے دربار وے کے فاکیان دی مکی ہوئی دے سا مک گئے شاباش بھائی آفرین بھائی مرحبا مکی نبی دفنا چھوڑیا دہی نو لے کے مدین جتنے تنہی نبی رہے نبی رو ون ندی تھی میں چوتھی واری یاد پیا کروی نا وسیعت کی آئی میری دھی نا رو کیوں بھائی اسے الکوٹ والے کسے نہیں روائی جتنے سید ہو میں ہاتھ کھڑا نہ کرائے نہ کرانے سید معاف کرنا میں متبادل لاکز کھانا جی ملک جی پھر سیدہ دی پاک دادی دے قاتل دی وقالت بڑھ دی نبی دے روائی چیز روایہ نہیں لوگا اتنا مارے ہاتھ جو ہاتھ نال اس ہاتھ تسبیر نہ نہ اے ہاتھ اے دو جا اٹھ بازو زخمی چیرہ زخمی اس زخمی حالت دکھ جو بدے ہیں اچھا مجلس ہے جتفاقا رات ہے اس ٹائم بھی بزرگ بھی بیٹھیں بچے بھی بیٹھیں سید زادہ جوان نہیں مروں جوان بھی بیٹھیں بندہ بچہ ہوئے جوان ہوئے بزرگ ہوئے مرد عورت ہوئے دکھ کھچ بیٹا رشتہ کڑا یاد آندہ ہے اچھا بولو اللہ کرے شاء اللہ دی کسے دکھ دے دکھی نہ ہوئے جو دی دکھی ہوئے تو اچھا اللہ ماں جا رشتہ موجود ہوئے کیوں دیاں کسے ندک سنان نسنان ماں مانو ضرور دستی اندکھ ہاتھ تو بد گئے رشتہ بچے کوئی نہ ماں مکہ دفعن بابا مدینہ دفعن بینڈ براہائی کوئی نہ ایک دن ربی انتے لیٹی اوی نبی دی دی بڑا مشکل پہلو تو ہاتھ جدا کر کے مہوں تکلیف جما جو یاد آئیے وہ ہاتھ مکہ الودا کے آنیے تو ہاتھ دی ٹور گئی میری دی نہ روئے او میں کنبا ہوں ستائے نیکی میں میں نہ روہا اللہ جلی آمون تکم ایسے نوائد آخری جہرت تابوت بردیج برامت بڑے ہاتھ دی ٹور گئی میری دی نہ روئے او میں کنبا ہوں ستائے نیکی میں میں نہ روہا جھٹ لیا کے میں کوں جھڑکا کے میں کوں او خالی والے نیکی میں ہسلا بابا جی میں تا سوچی نہ ہی سکزا رات دے سواکتے تقریبا رات گزر گئی سہری دواد کو منہ لیتا حجز دی نماز دے ٹائم چال کوٹ این ماں کم تے تیار ہو جاسی ماں کھے سناو کیڑے کیڑے دکھ نیچھے دی تھی رو گیا تیئے امام میڈہ دار حج جگتے ایس تا مانڈے دا مانڈے دار تے بابا رک رکا ویدہ تقدیر والا تطہیر والا وہ در جلائے نے اللہ جلی آئیم آم اللہ جلی آم انتقیم اللہ جلی شاباز 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 آفرین بھائی مرحبا جیا تھا جیا تھا جیا تھا اگر تواڑی جادہ تو یہ تا ایس تے بدلے جیڑے ویڈ راندے نے آج میں سارے نہ پڑھ دیا یہ میڈہ دار حج جگتے بھائی آ دنما آدھی حسرت پڑ تُم آدھی ٹور گئی میری دھی نہ روئے اوہ میں کنبا ہوں ستا ہے لے کیوے میں نہ رووا ملک جی جے سمجھیا جائے تا اے ہے ملاہات جو بی بی آگ ہے تُو ساتھ آگیا ہی رووا کوئی نہ تے میں نے کتنا رووا جانے ماد سامنے روڑوں کے پیہ دیئے امنا دسا ہوا اوہ کی راتوں کھمزی دے این نہ کی تے میرا موسین شاہی دے ماں پوچھے اوزینہ پاسے تے ہاتھ کیوں ہے شاہباز شاہباز آفرین مرحبا امنا دسا ہوا اوہ کیڑا دکھ مزیدے این نہ کی تے میرا موسین شاہی دے گھار تاہی روڑنا چاہو جنازے تے روڑنا چاہو مسلح تے ماتم کرنا چاہو سترہ مشکل آگیاں مہترائے دفا کے جیڑا دکھ دی کسے نو نہ دسیا ہوئے اوہ ماں نو دس دیئے ماں زخمی ہاتھ بدھا کے ہسنے دیئے ماں رو رو کے پیہ دن تو ماں ہے تے تھو اوہ کیرے دو کھلو کاما آنکھوں تا زخمی چہرہ اللہ جلیہاں منتکے اللہ جلیہاں منتکے اللہ جلیہاں منتکے اللہ جلیہاں امام بھائی 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 کوئی چیز اگر انداز نہیں ہوں دی بھوڑا آخری وین ماما بھیڑا میریا سینہ سیل دادیاں آگلے وین دے چاچا جی تابود برامہ دو بنجے ہاتھ جدہ آزادے یا سارتے یا سینے تے لیاوے جیدے وین مہور تک پڑھن کامران کلو ساگ لکھے آنا اے آخری وین میں لکھیا تے لکھیا بھی کاربزا بہکے جدن پڑھتا میں آپ رو لینا اچھا رنیے تے آ دیئے اممہ شروع دو فضائل یادے نا جو ہار کوئی بھیڑا مکروز آئی اممہ ایک دوکھ میں جنا تیت بڑا روئے چھی مہ دیئے کیڑا دوکھ تھی آ دیئے اممہ کی میں دلسان مکروز تیرے اوہ ماتھے ہاتھ اٹھایا اے درنوئے نہ کہدی بڑا اوہ مکروز تیرے اوہ ماتھے ہاتھ ماتھ میں حسین اے درنوئے نہ کہدی بڑا 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 اے درنوئے نہ کہدی بڑا